22 جنوری کو اہودیہ میں ہونے والے رام مندر کے پران پٹھشتھا کو لے کر کئی طرح کے سوال اٹھ رہے ہیں اب ایک نیا ماملہ الہاباد ہائی کورٹ سے جرا ہوا ہے تراصل الہاباد ہائی کورٹ میں ایک پی آئیل داخل کیا گیا ہے اس میں یہ مانگ کیا گیا ہے کہ 22 جنوری کو اہودیہ میں ہونے والے پران پٹھشتھا کو روک دیا جائے یہ پران پٹھشتھا بی جے پی ایک راریتی طور پر استعمال کر رہی ہے اور یہ ہندو کوئی خلاف ہے یعنی کہ یہ ہندو مذہب کے خلاف ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق الہاباد ہائی کورٹ میں اتر پردیش کے غازی آباد کے رہنے والے بھولا داس نے یہ یاچکہ داخل کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہندو کلنڈر کے نصار پوس ماہ میں کسی بھی طرح کی دھار میں کاج کرم آئی جنہیں کیا جاتا ہے یہ پوری طرح سے ابھی مندر بڑا نہیں ہے یاچکہ میں آگے کہا گیا ہے 22 جنوری 24 کو ایدیا میں ایک دھار میں کاج کرم کا ایجن کیا جا رہا ہے نرمانہ دین مندر میں رام اللہ کی مورتی اصطح پیت کی جائے گی یہاں سماروہ پردھار منتری موڈی اور اتر پردیش کے مکھ منتری اس میں سامل ہوں گے یاچکہ کرتا یعنی کہ بھولا داس نے صاحب طور پر کہا ہے کہ پران پرٹھشٹا کے پردو رام کی مخالفت سنکر اچاریہ نے بھی کی ہے اور یہ ہندو کے پڑے مہان وی اکتی ماری آتی ہیں حالانکہ کئی جگہ پر ویڈیوات کے باوجود اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ کیا الہابادہ ہائی کورٹ جنہی دیاچکہ میں داخل اس پی آئی ایل پر کس طرح کا فیصلہ سناتی ہے معلوم ہوگی پانچ اگست 2020 کو سپریم کورٹ نے بابری مسید رام جنم بھومی کے معاملے پر سنوائی کرتے ہوئے صاحب طور پر کہا تھا کہ بابری مسید کو تو رہا جانا غلط تھا کارسیوک نے جو بھی کچھ کیا غلط کیا اس کے باوجود سپریم کورٹ نے بابری مسید کے جگہ رام مندر ٹرشٹ کے حوالے کر دیا ہے جس پر پران پھٹھشٹا کو لے کر کاش کرم ہو رہا ہے اس نے بھاردیندہ پارٹی کے بڑھ نیتہ شامل ہو گیا اس کے علاوہ اتر پردیش کے یوگی آدھت ناظرین نے پران پھٹھشٹا یعنی کہ 22 جنوری 24 کے دن پورے اتر پردیش راجم میں اسکولوں کو بند کرنے کا اعلان کیا ہے